11 نومبر 2018 کو ایک یوزر نے ایک مندر کی فوٹو ٹویٹ کری اور دعویٰ کیا کہ رائچور کرناٹکا میں روڈ چوڑا کرنے کے سمیں ایک مسجد کو توڑنا پڑا اور اس کے نیچے ملا یہ مندر اس پوسٹ کے ساتھ ایک فرمان بھی پیش کرا گیا تھا کہ سارے مسجدوں کو نشٹ کیا جائے تو سچ کیا ہے؟ یہ چھوی جو سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہے واسطہ میں کرناٹکا کے کوئی مندر کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک آرٹسٹ کی ڈیجٹل رچنا ہے گوھر سے دیکھیں تو نیچے داہنے کونے میں ان آرٹسٹ کا ٹھپا چندرہ کالرسٹ بھی دیکھ رہا ہے آلٹ نیوز نے چندرہ کالرسٹ کی فیس بک اکاؤنٹ پر دیکھا تو وہی چھوی ملی جو آرٹسٹ نے آٹھ مائی دوہزار سولہ کو پوسٹ کری تھی اور جب ایک سوشل میڈیا یوزر پردیپ شٹی نے ان سے پوچھا کہ مندر کس پرانت میں ہے تو آرٹسٹ نے جواب دیا یہ میری ڈیجٹل کلپنا ہے ریورس سرچ کرنے پر آلٹ نیوز کو شٹر سٹاک ویب سائٹ پر یہ تصویر ملی جو دوہزار سولہ میں ایک چائنیز فٹوگرپر نے کھیچی تھی ایک چین کے پراشین بودھی مندر کی دھیان سے دیکھئے تو کافی وشیشتائیں ملتی جھلتی لگتی ہیں یقین ہوتا ہے کہ چنڈرہ کالرسٹ نے اسی چین کے گفہ مندر کی کسی فوٹو پہ آدھارت اپنی ڈیجٹل چھوی بنائی ہوگی تصویریں بہت آسانی سے الگ الگ روپ میں پرکٹ کری جا سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ پرچار پسار بھی بدلا جا سکتا ہے اگر کوئی بھی نیوز رپورٹ، فور ورڈ یا افوہ آپ کو جذباتی لگے تو کھرپیا اس کی جانچ کریں ذمہ داری سے شیئر کریں تاکہ ہم سب ساتھ مل کر فیک نیوز کا سامنا کر سکیں دھنیواد